بسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا چناف واشتک میں پرشم بنگال کے مکھی منتری نے بنگال کے بعد دلی جیتنے کی بھی ہنکار بھر دی ہے ہگلی کی رالی میں ممتہ بینر جی نے کہا کہ بنگال کے بعد وہ دلی جیت لیں گے اسے پردھان منتری نریندر مودی کے اس بیان کا جواب مانا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ممتہ و آرانسی سے چناف لڑنا چاہتی ہیں تو ان کا سواگت ہے نارس کے لوگ اتنے بڑے دل والے ہیں کہ آپ کو باہر ہی نہیں کہیں گے بنگال کے کتی سیٹوں کے لیے کل تیسرے دور کا مددان اس مددان سے پہلے ممتہ بینر جی نے بنگال کے بعد دلی جیتنے کی ہنکار بھری دراصل مائنڈ گیم میں ٹی ایم سی نے جہاں ممتہ کے وارانسی سے چناف لڑنے کا تنجھ کیا تھا تو پی ایم مودی نے اسے بنگال میں ممتہ بینر جی کی ہار بتا دیا تھا وہیں انہیں وارانسی سے چناف لڑنے کا نیوتہ دے دیا تھا آج ممتہ بینر جی نے ہگلی کے دیو نندن پور کی ریلی میں کہا کہ وہ ایک پیر سے بنگال اور اس کے بعد دونوں پیروں سے دلی جیت لیں گے دیدی میرے بنارس کے لوگ میری کاشی کے لوگ یوپی کے لوگ اتنے بڑے دل والے ہیں اتنے بڑے دل والے ہیں کہ آپ کو باہری نہیں کہیں گے آپ کو ٹوریسٹ نہیں کہیں گے آپ کو ٹوریسٹ گینگ بھی نہیں کہیں گے میری کاشی کے لوگوں کا دل بھی بانگال کے لوگوں کی طرح بہادری شاہل ہے ایلیکشن راگی امار پاٹنا چھوٹ کڑو ہیلو ایچھا پڑے جیتے میں ایلیکشن ہی بھی رہوچے نا پڑی آمی بول لام آرے امار ایکٹا پا بھانگا تو کھی آبے مائن دے دوچوں گڑے پاہ آسے نا مہ دون دے اوئی ایکٹا پای امی جا پڑے نا لگچی اوئی ایکٹا پای دے بین بانگلا جای کڑگو تیسرے دور سے پہلے ممتہ کے اس بیان کا مطلب آنکڑوں سے سمجھا جا سکتا ہے تیسرے دور کی جن اکتی سیٹوں پر کل ووٹ ڈالے جائیں گے ان پر ترمول کانگریس کی پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ 2019 میں بھی بی جے پی سے ہلا نہیں سکی تھی زیادہ تر سیٹیں بھگلی زلے کی ہیں 2019 میں شاندار پندرشن کے باوجود بی جے پی ان اکتیس سیٹوں والے علاقے کی صرف دو سیٹوں پر آگے چل رہی تھی پرسورا اور گوگھاٹ کی یہ دونوں سیٹیں ہنگلی زلے کی ہیں دوسری طرق ترمول نے اپنا ٹریک ریکارڈ بنایا رکھا 2016 میں ٹی ایم سی نے اکتیس میں سے اکتیس سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اسی لیڈ کو ٹی ایم سی نے 2019 میں بنایا رکھا ممتہ بینر جی کے سامنے اس بار بھی اپنا گڑھ بچائے رکھنے کی چونہتی جب 2019 کے باد ان کے کئی نیتا پارٹی چھوڑ کر بی جے پی سے ہاتھ ملا چکے ہیں ممتہ اپنی ریلیوں میں انہیں جم کر کوس رہی ہیں ممتہ بینر جی کے زبانی حملوں پر ستوال بھی اٹھ رہے ہیں انہوں نے پی ایم موڈی اور امید شاہ پر بیوادیت بیان دیئے ہیں ایک بار پھر کل پردھانواندری نریندر موڈی اور ممتہ بینر جی کے بیچ ٹکر ہونے والی ہیں دونوں ہی نیتا کل اوچ بیہار میں ہوں گے اوڈانواندری نریندر موڈی جہاں کل دو پہر بارہ بجے اوچ بیہار میں ریلی کریں گے وہیں ممتہ بینر جی دو جن سبھائے کریں گے پہلی جن سبھا دو پہر ساہے بارہ بجے اور پھر دوسری جن سبھا دو پہر ڈیڑھ بجے ہوگی دونوں نیتاؤں کی بیچ زبانی جن کا اگلا دیا ہے کل دیکھنے کو مل سکتا ہے انوکم نشتر کولکاتا آج تر ادھر پشن بنگال کے ٹولی گنج میں بیجے پی کے ادھرکش جی پی نڈا نے آج روڈ شو کیا ٹولی گنج سے بیجے پی نے کھیندری منتری اور آسن سول سے سانسد بابل سپریوں کو مہدان میں اتارا ہے بابل سپریوں کا مقابلہ ترنمول کانگریس کے ہیوی ویٹ امیدوار عروب بیسواس کے ساتھ ہے روڈ شو کے دوران جی پی نڈا نے ایک بار بھر سے بنگال میں بیجے پی کی جویت کا دعویٰ کیا نڈا سے ہماری سہیوگی پولومی نے بات چیت کی ہم اس وقت ٹالی گنج میں روڈ شو پر ہے بھاجپا کا روڈ شو ہے ٹالی گنج کے جو کینڈیڈٹ ہے بھاجپا کے بابل سپریوں کے ساتھ آج جو بھاجپا ادھیاکش ہے جی پی نڈا جی بھی ہے سر ٹالی گنج تھوڑا ڈفیکلٹ سیٹ ہوگا آپ مانتے ہیں بلکل نہیں یہاں کی جنتہ نے تہہ کر لیا ہے کہ بابل سپریوں کا اپنا نمائندہ بنا کر ٹالی گنج کا جو گورو ہے اس کو ستھاپت کرنا ہے اور جو گورو پچھلے دس سالوں میں ٹولہ باجی تشتی کرن تانہ شاہی گنڈا گردی اور رشتہ چار سے جڑا ہوا تھا اس سے ٹالی گنج کے لوگ نجات پانا چاہتے ہیں اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیا انتھیوزیازم ہے میں چاہوں گا کہ آپ کا کیمرہ دکھائے کہ کس طریقے سے لوگ پورے ہر شلالس کے ساتھ اتنی دھوپ میں اور اتنی گرمی میں پوری طاقت کے ساتھ سڑکوں پر آ کر کے بابل سپریوں کا سواگت کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا سواگت کر رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ ٹالی گنج نے اپنا نرنے دے دیا ہے اور چناؤں میں بابل سپریوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت نشت ہے دکشن چوبیش پورگنا میں ہم ہیں یہ ٹی ایم سی کا بیسٹین مانا جاتا ہے تھرڈ فیز سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اصلی مقابلہ شروع ہو رہا ہے اب چیلنج شروع ہوا ایسا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ اب چیلنج شروع ہوا اس کا مطلب پولنی کی دو فیزز میں تو ہم نکل گئے آگے اب جو تھرڈ کی بات ہے بیسٹین ہی سماپ پورے بنگال سے یہ بیسٹین سماپ تھے ممتہ کھیل شیش ہوئے گئے ایک دم ختم ہو گیا ہے شیش ہو گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اُدھے توئے ہے سر یہ جو آڈیو ٹیپس کچھ ان ویریفائیڈ آڈیو ٹیپس آئے ہیں ابھی شیخ بانے جی کو لے کر وہ تو کہہ رہے کہ authenticate کر نہیں سکتے ٹیپس کو آپ کا کیا کہہ دیکھئے authenticate کریں نہ کریں جیسی کرنی ویسی بھرنی اور سچائی چھپ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے تو یہ اب جتنی بھی بناوٹی کرنا ہے کر لیں لیکن ہم لوگوں نے تو پہلے کہا syndicate راج اور جنتہ نے قبول کیا ہے ہم نے کہا ٹولہ بازی جنتہ نے قبول کیا ہم نے کہا امفان میں بھرستہ چار ہوا ہائی کورٹ نے قبول کیا سپریم کورٹ دوڑ کے گئیں ہم نے کہا بھرستہ چار ہوا ہے جو مودی جی نے اناج بھیجا ٹی ایم سی کے گھروں سے نکلا ممتہ جی نے کہا cut money واپس کرو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ واپس کرو ہم بی جے پی کو دینا چاہتے ہیں ممتہ بینر جی کے خلاف جو شبد استعمال کیے ہیں پی ایم نے ان کا کہنا ہے کہ ایک مہیلہ کے خلاف یہ ان کی بیس بھی کرنا ہو ممتہ جی اگر سنسکرتی کی بات کریں تو شرم آتی ہے انہوں نے پردھان منتری جی کو جو شبد بولے ہیں وہاں آپتی جنک ہے جو شبد انہوں نے گری منتری کو بولے وہ آتی آپتی جنک ہیں اور جو پردھان منتری کو بولے وہ آتی آپتی جنک ہے اور مجھ پر تو الانکاروں کی بوچھار ہوئی ہے تو یہ سنسکرتی والے لوگ ہم کو سنسکرتی سمجھائیں یہ اُلٹے چور کتوال کو ڈھانٹے ایسے برابر کی بات ہے دوسری بات جو پردھان منتری جی نے کہا انہوں نے اتنے عادر سوچک طریقے سے دیدی کو اور دیدی سنتی کا محسن ان کو یاد دلائیا کہ دیدی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ عادر بھارت کا پردھان منتری اور کیا دے سکتا ہے لیکن جن لوگوں کو ہار نشت دکھتی ہے وہ ایسے ہی بہانے لگا کر بات کا بطنگر بنانے کی کوشش کریں تو ٹولی گنج میں بابل سپریوں کے خلاف ہڑے ٹی ایم سی کے امیدوار کے بکش میں پرچائر کے لیے اجائے بچن کلکاتہ پہنچ گئی ہیں بابل سپریوں نے کہا ہے کہ بچن پریوار سے ان کے بہت اچھے سنبند ہیں انہوں نے ابھی شیک بچن کے لیے کئی سارے گالے بھی گائے ہیں ایسے میں جائے بچن ان کے خلاف کچھ بھی نہیں بولیں گی جائے بچن نے ادھر پریس کانفرنس کی اور بابل پر کوئی حملہ نہیں کیا سنیئے بانگلہ میں جائے بچن نے کیا کیا کہا جو جو عروب وشواد کی جو ڈیز ہونیسٹی ہے جو ان کی چھوی ہے یہ اگر اس کے بارے میں جائے جی کو پتا ہوتا تو جائے جی بہت سٹرکٹ پرنسپل کے سٹریٹ سپیکنگ پرسنیلٹی ہے تو وہ کسی بھی آلت میں عروب وشواد کے لیے کیمپین نہیں کرتی ہے لیکن کر رہی ہے یہ مجھے کوئی اس سے حضرت نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ دیکھ لینا ترنمول کو جتانے کے لیے وہ کہیں گے بی جی بھی کے خلاب بھی بولیں گے لیکن بابل سپریوں کے خلاب بھی کچھ نہیں بولیں گے یہ میں آپ کو یقین کی ساتھ سمسطہ جونzkو ندی حوے آر او ان ندی حوے آر او بیسی بیسی ان ندی حوے جو دی موم تاب اینر جی اکان کار مکھو منتری حوے ایٹ آر آمی جانی definitely آپ دیکھتے رہیے آج تک